موسکر دوستو راجنیتی کی باتوں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست درمندر کماری دوستو اگر آپ نے چوڑالا صاحب کو مکھے منتری کے روپ میں دیکھا ہو تو ایک بات جرور آپ کو یاد ہوگی کہ اس سمیں اب سرساہی پر چوڑالا صاحب پوری طریقے سے حاوی رہتے تھے یا تو وہ چوڑالا صاحب کی کہنے پر کام کرتے تھے یا پھر چوڑالا صاحب ان کی مروڈ نکالتے تھے اور چوڑالا صاحب کے اگر ساسن کال کو دیکھیں تو آپ کو خوب سارے ایسے ڈائلوگ یاد ہوں گے کہ چوڑالا صاحب تو دوستی اور دسمانی کو سمسان گھاڑ تک بھی نبھاتے ہیں دوزار پانچ میں امپرکاس چوڑالا جی کی سرکار چلی گئی اور آج تک ان کو یہ افسر نہیں ملا ہے کہ پردیس میں وہ اپنی سرکار چلا سکیں لیکن پرانے لوگ جتنے بھی ہیں کسی سے پوچھ لو کوئی نہ کوئی قصہ آپ کو بتائی دے گا کہ چوڑالا صاحب کس طریقے سے لوگوں کے ہو جو ان کے راجنی تک ویرودی ہوتے تھے یا افسر ہوتے تھے کیسے ان کو ان کا دماغ ٹھکانے پر لگاتے تھے یا کیسے ان کو راہ پر لے کر آتے تھے چوڑی دیویلال نے ہریانہ کی گریب گربوں اور کسانوں کو یہ سکھایا کہ کیسے جو اصلی طاقت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور جب سرکار چوڑی دیویلال کی ہو تو کیسے افسروں سے مل کر اپنے کام کروایا جا سکتے ہیں یا سیدھے سیدھے اس کو کہیں کہ ڈی سی کے دروازہ ہے یا ڈی سی کے سامنے جو خالی پڑی کرسی ہے اس ور بیٹھنے کا سہاس چوڑی دیویلال نے ہریانہ کے لوگوں کو دل آیا لیکن اوم پرکاس چوڑی دیویلال جی کا جو کاریہ کرنے کی پرنالی تھی وہ ان سے بلکل ٹھیک اُلٹ تھی اور ان کے راج میں جو افسر تھے اور ان کے جو راجنیتک ویروہ دی تھے انہوں نے جو پرتاڑنائی جھیلی ہیں وہ آج بھی ان کے برے سپنے کی طرح ان کو یاد آتی ہوں گی جیسے ایک بار سینوار نے کہا تھا کہ مجھے سچین تیندل کر کے چھکے لگاتے ہوئے یاد آتے ہیں تو ایسے چوڑی دیوال صاحب کے کسے ان کو یاد آتے ہوں گے آج کا جو راجنیتک ویڈیو ہے دوستو یہ اس میں ہم جکر کریں گے کہ چوڑی دیوال صاحب نے اپنے پانچ سال کے راج میں کن کن آئی ایس آئی پیس کا ساتھ پنگے لیے اور اس پنگے لینے کی وجہ سے یا چوڑی دیوال صاحب کا کہا ہوا کام نہ کرنے کی وجہ سے کن کن آئی ایس کو پرتاڑنائیں جھلنی پڑی اور اس میں آئی ایس اور آئی پیس لوبی کا حال کیا تھا اور اس کے علاوہ چوڑی دیوال صاحب نے کن کن راجنیتاؤں کو بھی اپنا نسانہ بنایا جو ان کے راجنیتک ویروہ دی تھے یا ان کی آنکھ میں کٹکتے تھے اس پورے ویڈیو میں آج ہم یہ جکر کریں گے اور اس کے بعد کیول ایک ویڈیو اور جو کل کا ہوگا وہ چوڑی دیوال صاحب کی اس روچک ایک رومانچک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بہنس لے کر پاکستان کیوں گئی تھے آج کے ویڈیو میں آئی ایس ای پیس اور راجنیتک لوگوں پر ہیں بس ان کا یہ دور تھا یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو دور ہوگا دو جار پانچ کے بعد وہ ہڈا صاحب کا دور آئے گا اور پھر دس سال ہم ان کے اس دور میں جو راجنیتک گھٹنائیں گھٹی ہیں اس پر بہتچیت کریں گے اور اس دوران ہڈا صاحب نے کیا کیا گل کھلائے وہ سارے بھی آپ کو بتائے جائیں گے یہ چوڑالا صاحب کا آج کا اور کل کا ویڈیو ہے پھر ان کا اپیسوڈ ختم ہو جائے گا پھر دو جار پانچ کے بعد ہم چلیں گے تو بات ہم کر رہے تھے آئی پی ایس کی اور مجھے بتاتے ہیں کہ ایک آئی پی ایس نے اور آئی ایس تھے چوڑالا صاحب اگر کسی کو فون بھی کرتے تھے اور وہ گھر میں اکلے بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ فون سننے کے لیے بھی کھڑے ہو جائے کرتے تھے اس طرح کا خوب چوڑالا صاحب کا تھا اور اس دوران بہت سارے آئی ایس اور آئی پی ایس جنہوں نے لو کا یا جنہوں نے نیموں کا ان کو حوالہ دیا وہ پھر ان کا سکار بنے یا چوڑالا صاحب کے پریوار کے کسی سدسے کی بات نہیں مانی تو پھر انہوں نے ان کو رگڑا بھی لگایا اب اس کو ہریانہ کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں کچھ چیزوں کو اچھا بتاتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ افسر ایسے ہی راستے پہ آتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط تھا یا چوڑالا صاحب کا اہنکار تھا جو بھی تھا لیکن اس سمیں آپ اندازہ لگائیے کہ ستر جو ادھکاری تھے آئی ایس اور آئی پی ایس ہریانہ سے بہار کندر میں یا دوسرے راجعوں میں ڈیپٹیشن پر بھاگ گئے تھے جنہوں نے چوڑالا صاحب کی بات نہیں مانی یا چوڑالا صاحب کے ساتھ جن کی کھٹ پٹ ہو گئی اور چوڑالا صاحب کے ساتھ جس کی کھٹ پٹ ہو گئی پھر چوڑالا صاحب نے اس کو پوری کوشس کی رگڑا لگانے کی اور بہتوں کو رگڑا بھی لگایا میرے پاس ایک لسٹ ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو چوڑالا صاحب نے ایک آئی ایس صدیقاری ہوتے تھے انیل کمار ان کا چوڑالا صاحب کے ساتھ بگڑی اور ان کو کافی لمبے سمجھ تک نیلمبیت رہنا پڑا ایچ اپسی کے ایم ڈی تھے اجیت مہن سرن جی کافی سینئر آئی ایس تھے اور بہت بعد میں بڑے بڑے پدوں پر رہے اور آر ایس یاداؤں کو جیل تک جانا پڑا اور اس کے پیچھے بھی کارن چودی ومپرکاس چوڑالا سے ان کا ٹکراو تھا آئی ایس سنجی کمار تو آپ کو یاد ہی ہوں گے جیبٹی گھوٹالے والے اس سے پہلے وہ ڈی پی ایمیل آئے اور وہ تب کے بھرشتاچار کی کئی ساری کہانیاں ہیں پہلے ان کی چوڑالا صاحب کے ساتھ ٹھیک تھی پھر بگڑ گئی اور پھر ان کو جیل بھی جانا پڑا اور جیبٹی گھوٹالے میں تو ان کو چوڑالا صاحب کے ساتھ سجا بھی ہوئی ایک ایچی ایس مدیکاری تھے اور میرے پڑوس کے ہی گاؤں کے ہیں یودویر کھالیا جی وہ تب ایچی ایس ہوتے تھے بعد میں آئی ایس بھی بنے اور چیتر میں کافی ان کا رسوک ہے نام ہے ان کو چوڑالا صاحب کے ساتھ ان کا قریبن پانچ سال پنگا رہا اور چوڑالا صاحب نے ان کو پانچ سال نیلمبیت بھی رکھا اور ترہ ترہ کی جانچ ان کے خلاف بٹھائی اور ان کو مل پریسان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن کھالیا جی ان کے سامنے نہیں جھکے سرینڈر نہیں کیا اور چوڑالا صاحب کا جو راج ہے اس کو جانے کے بعد ہی ان کا جو کریئر ہے وہ ٹھک ٹھک راستے پہ آیا لیکن پانچ سال چوڑالا صاحب نے جو ان کو پریسان کر سکتے تھے وہ پورا کیا رمیش جاکھو اسو کھمکا کے ساتھ بھی چوڑالا صاحب کے سینگ فسے اور ان کو تنگ کرنے میں چوڑالا صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی بجلی سچیو تب تھی مناخ سی آنن چودری ان کے ساتھ بھی چوڑالا صاحب کا پنگا ہوا اور وہ دلی ڈیپوٹیشن پر چلے گی بعد میں ریانہ کے مکہ سچیو بھی رہی اور کافی اچھی ایک پرساسنی کا کشمتہ والی لیڈی تھی لیکن چوڑالا صاحب کے ساتھ ان کی پٹری پر نہیں بیٹھی ایچس ایڈی کے ایم ڈی رہے ہربان سنگھ تو ویجلینس کی جانش ان کے ہوئی تھی اور آئی ایس جیپیس سانگوان کو بھی جیل جانا پڑا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ چوڑالا صاحب کے ساتھ جن کی بگڑی ان کو ہی نلمبیت کیا گیا یا ان کو جیل جانا پڑا جنہوں نے چوڑالا صاحب کا کہا مانا جو چوڑالا صاحب کے کہے کے انوصار چلے ان کو بھی جیوٹی گھوٹالے میں بہت ساروں کو سزا ہوئی تو جو راج ستہ ہے ستہ کے کھیل میں گہوں کے ساتھ گھن بھی پیش جاتے ہیں اور جو لوگ جو سر جھکا کر آدیس مانتے رہے ان کو بھی یہ سجا سننی پڑی تو چوڑالا راج کے جو قصے ہیں کہ ادھیکاریوں کی مروڑ وہ نکال دیا کرتے یا ادھیکاری ان کے نام سے تھر تھر کھاپا کرتے تھے ان کہانیوں کا جکر میں اس ویڈیو میں کر رہا ہوں اور اتنا ہی نہیں ویپکس کے لوگ جو ان کے کھٹک گئے ایک بار اس کی بھی چوڑالا صاحب نے مروڑ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور آپ اگر کبھی راؤ نربیر سنگھ سے ملیں یا چرنجیت سنگھ سورے والا جو کیتھل کے بھی دھائک رہے تھے ان کے پریوار سے ملیں کرنج سنگھ دلال سے یا ان کے پریوار ان کے بھائی کے پریوار سے ملیں تو وہ بتا دیں گے کہ چوڑالا صاحب نے کس قدر ان کے پریوار کے ساتھ یا ان کے ساتھ جہتیاں کی ہیں اس ستہ کے دوران اور انہوں نے چھوٹے بڑے کئی نیتاؤں کو اس دوران بہت تنگ کیا کسی کے خلاب چانچ کھلی کسی ہے کچھ ہوا اور جب چوڑالا صاحب کا راج گیا تب جا کر ان لوگوں نے راہ کی سانس لی اور ستہ اپنے پیچھے دوستوں بہت ساری کہانیاں چھوڑ جاتی ہے ستہ کے کئی رنگ روپ ہوتے ہیں کرپ ہوتے ہیں بہارت کچھ دیکھتے ہیں اندر کچھ دیکھتے ہیں اور ہریانہ کے لوگوں کا یہ دور بھاگیا رہا ہے کہ جس کسی کی بھی ستہ رہی اس نے ہریانہ میں جاتیاں کی ہیں اور بھرشتہ چار تو ہریانہ میں کبھی کوئی مدہ رہا ہی نہیں بہت سارے لوگ جو راج نیتی میں آتے ہیں سمات سے بھی بن کر آتے ہیں اور پھر کروڑوں روپے کا کھیلو کر جاتے ہیں نارے لگانے والے تاؤں مر نوکریوں کے لیے نارے لگاتے رہتے ہیں اور وہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں میں یہ باتیں ہر ویڈیو میں یا دو چار ویڈیو کے بعد اس لیے کہتا ہوں دوستو کہ اگر ایک پرشنڈ لوگوں کبھی جمیر اگر جاگ جائے یا ایک پرشنڈ لوگ بھی جاگ رکھ ہو جائیں اور ان نیتاؤں کو سبق سکھانے لگیں اور ان کو کم سے کم ان کے آگے جھکنا چھوڑ دیں تو یہ راستے پہ آ جائیں گے کل کا ویڈیو ہوگا دوستو اس میں اس روچک قصہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان چٹالہ صاحب بحث لے کر کیوں گئے تھے اگر اس دور کی کوئی آپ کے پاس جانکاری ہو تو جرور بتائیں پھر اس کے بعد ہم دوزار پانچ کے بعد کی جو ایکٹیوٹیج ہیں ان پر چلیں گے اور وہ ہودہ صاحب کا دس سال کا ساسن تھا دس سال میں انہوں نے ہریانہ میں کیا کچھ کیا کیسے ستہ حاصل کی کیسے اپنے ویرودیوں کے ٹھکانے پر لگایا کیسے دوسروں کو مال کم ہوایا اور کیا اچھائیاں ان کے راج میں رہی کیا آپ برائیاں ان کے راج میں رہی یہ سارے کے سارے ویڈیو آنے والے سمیہ میں آپ تین بجے راجنیتی کے باتوں میں دیکھ سکتے ہیں ہمیسا کی طرح کمنٹ کرتے رہیے دوستو اور اگر آپ کے کچھ خود کیانبہ ہو ہیں تو آپ جرور مجھ سے سکر کیجئے تین بجے کا ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو تاکہ راجنیتی کے ان باتوں میں آپ ہمیسا ڈھوکی لگاتے رہیں اور پھر میں ایک بار کہوں گا کہ اگر آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے یا کسی نیتا بھی سے اس کے سمرتک ہیں تو اس کی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اس کی برائیوں کو بھی سننا سیکھیں کیونکہ سچ کبھی بدلتا نہیں ہے اور دربیندر کماری ہمیسا کی طرح سچ کا ساتھی ہے اور رہے گا شکریہ نمیشکرہ